آپ نے ابھی بات کی سیکرپٹ کی سیکرپٹ آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو کونسی چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ یہ دیکھنا ہے کیا چیزیں آپ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سیکرپٹ فائنل کرتے ہیں اچھا دیکھیں ایک تو ہم اگر پیور انٹسیئرمنٹ کے لیے جب کام کرتے ہیں تو پھر تو مجھے کوئی ایکشن اگر مل جائے کوئی نیگٹیف کیاریکٹر مل جائے مجھے بہت مزا آتا ہے اس میں مارجن بہت ہوتا ہے ایموشنل ڈراما جہاں پہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ بہت کنیکٹ کرتے ہیں کئی پہ لف اینگل اگر آ جائے رومانٹک جو ہوتا ہے رول وہ بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں تو یہ دو تین چیزیں جو ہماری آڈینس ڈراما کی میں بات کر رہا ہوں کنیکٹ کر جاتی ہے فوراں اور بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو آپ سٹوری کہانی پڑھ رہے ہیں اگر آپ کے دل کو وہ چھو رہی ہے کہیں پہ اگر آپ کو لوجیکلی it seems کہ آپ کو انٹرسٹ ہو رہا ہے تو وہ ضرور کلک ہوتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے جب میں سکرپٹ اٹھاتا ہوں اور اس کے پہلے پانچ ساتھ صفحے پڑھنا شروع کرتا ہوں اگر وہ مجھے چوتھی پانچویں اب اس وقت تک لے جائے تو وہ میں سکرپٹ کرتا ہوں اگر اٹھاتے ہی میرے لیے آٹھوہ دسوہ صفحہ پڑھنا مشکل ہونا تو وہ سکرپ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یار یہ مجھے انٹرسٹ نہیں کر رہا تو لوگ کیا انٹرسٹ کر دے گا تو یہ ایک ہے پھر اس کے ساتھ ہم لوگ you have to see آپ کے opposite کون ہے آپ کے ساتھ کاسٹ میں کون ہے director کون ہے کہ لوگ decent team ہیں آپ کی کیا وہ اچھا product بنا سکتے کیونکہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے it's a team work you have to have a good team around you so they can make good stuff جو لوگوں کو اچھا لگے تو end of the day تو ہمارے جو پسند اور ناپسندیدگی ہے وہ لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں اس پہ depend کرتا ہے کہ یار ان لوگ کو یہ اچھا لگے گا یا نہیں اچھا اس میں ایک چیز بڑی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں آپ کو جس character میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ real میں آپ کو ویسا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو بولا نا کہ scandal کسی کساتھ زیادہ ہم نے کام کر لیا تو لوگ کہتے ہیں ضرور ایکٹ ہے کوئی ہاں اب اسی طرح آپ کا جو negative ایک رول اڑاری بہت famous ہوا تھا بہت viral ہوئے تھے باقی بھی سارے ڈرامے تو اس کے بعد آپ کو کبھی ایسا face کرنا بڑا public میں لوگوں نے کہا یہ تو بڑا غلط ہے بھئی آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے فلان کے ساتھ یا آپ نے ڈرامے میں یہ کیوں کر دیا یہ کیوں کر دیا مجھے جو ہماری بزرگ خواتین ملتی تھی وہ ضرور کہتی تھی کہ اتنی پیاری شکل ہے کیا رول کر رہے ہو تم یہ کیا کر رہے ہو ایسے بولتی تھی شرم نہیں آتی تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا تھا کہ آنٹی جی یہ ایک awareness کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں اور it's not real but generally public کی اگر میں بات کروں تو مجھے بہت اچھا feedback ملا تھا اس کا اس sense میں کہ وہ پاکستان میں پہلی بار child abuse پہ بات ہو رہی تھی اس سے پہلے ہمارے کسی بھی script میں بچوں کے ساتھ تشدد یا زیادتی کی بات وہ کرتے ہوئے بھی لوگ جو ہے اس کو بہت سے لوگوں نے یہ بولا کہ اگر معاشرے میں یہ ہو بھی رہا ہے تو آپ اس کو کیوں اجاگر کر رہے ہیں تو میں ہم کو یہ سمجھاتا تھا کہ ہم اجاگر نہیں کر رہے اس کو ہم اس چیز کو اس لیے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ understand کر جائیں کہ یہ ہوتا ہے آپ کو آپ یہ غین کیجئے اس کے بعد وہ ہماری اسیمبلیز میں bill پاس ہوئے after that play پھر اگر آپ کو زینب کا واقعہ یاد ہے تو اس آدمی کو سزا ملی سزا موت ہوئی صرف وہی نہیں اس کے بعد بہت ایک discussion شروع ہو گیا اور بہت actively NGOs نے اور لوگوں نے کام کرنا شروع کیا تو میں تو اپنے آپ کو بڑا اس معامل میں لاکی فیل کرتا ہوں کہ جب کبھی بچوں کے حقوق کی بات ہوگی تو اس میں اس play کا اور ہمارے ڈرامیک اور میرے کردار کا نام ضرور آئے گا کہ میں نے کسی حوالے سے معاشرے میں ایک positive پیغام پہنچانے کی کوش کی ہے کیونکہ ہم entertainment تو ہمارا ایک کام ہے ہم لوگ اس فیل میں we have to entertain people but at the same time we can also educate in a lot of ways آپ entertainment کے ساتھ ہی پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ films اور ٹی وی اور سیریز کے ذریعہ آپ narrative set کرتے ہیں جو اپنے پیغام پہنچانا ہوتا ہے یہ ایک آسان راستہ تو وہ ایک اس کے لیے تھا تو مجھے اگر impact بھی negative آیا تو مجھے فرق نہیں بڑھا گیا کہ وہ ایک بہت بڑا کام ہے awareness میں آپ نے جو بات کی میں نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ بارکست کی تو میں نے ان سے وہ cancer پہ کام کرتے ہیں تو میں نے کہا جی breast cancer پہ آپ کافی awareness پھلا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ awareness پھلی ہے انہوں نے کہا آج سے 15 سال پہلے یہ لفظ بولنا بھی معجوب سمجھا جاتا تو یہ awareness یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک بیماری ہے اگر آپ پہلے سے آ جائیں گے کوئی treatment لے لیں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں حافظ صاحب آپ کا purpose زندگی میں کچھ بڑا ہوا نا کرنے کا something you have to achieve something آپ purpose آپ کا کچھ بڑا ہوا تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا matter نہیں کرنی چاہیے بلکہ کوئی سمجھ نہیں پار آپ کی بات کو کوئی criticize نہیں کر رہا ہے آپ کو تو یہ history میں لکھی جاتی اچھے لوگوں کی باتیں اچھی چیزیں اور اس وقت کے بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے لیکن بعد میں یاد کرتے ہیں لوگ اس لیے اپنا اچھا کام اس کو کرتے رہنا چاہیے اپنی awareness campaigns ہوں کسی چیز کو جاگر کرنا ہو کسی کے حق میں بات کرنی ہو جاگر کرنی ہو